اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ آج کا ولوگ میں نے صبح کے ٹائم سٹارٹ کیا بچوں کو میں نے ریڈی کر کے سکول بھی دیا اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی دس ساڑھے دس بجے میں اٹھی تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے کہا کہ آج باہد کا ناشتہ کرتے ہیں نانچہ نے کھانے کو دل کر رہا ہے تو وہ گئے اور یہ نانچہ نے اور ساتھ میں رائتہ لے کے آئے پھر ہم دونوں نے بیٹھ کے مل کے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر کے کاموں میں لگ گئی کھانا وغیرہ بنایا میں نے کھانا بنانے کے بعد بچے سکول سے آگئے اس کے بعد میں نے موبائل پکڑا تو میری کچھ حالت اس طرح سے تھی اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ میرے 500 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گیا اسی خوشی میں میں نے کیک بنانا سٹارٹ کیا میں نے کہا آج میں نے کیک بنانا ہے میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ جب بھی میرے 500 سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں گے تو میں کیک بنانا ہوں گی اچھا جی ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کیک کی ریسی پی بھی دیتی جاتی ہوں کیک بنانے کے لیے میں نے لیا ہے چار انڈے انڈے جو ہیں ہم نے فریج کے لینے ہیں باہر کے نہیں لینے اگر باہر پڑے انڈے یا بھی تازے لے کے آئے ہیں تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اچھا چھت انڈے انڈے لیں ہم نے اس میں سے ہم نے یہ انڈے کی سفیدی اور زردی دونوں کو سیپرٹ کر لینا ہے اس بات کا خیال ہے کہ جس باہر میں ڈالنا ہے وہ بلکل ڈرائے ہو بلکل بھی گیلہ نہ ہو یہ دیکھیں یہ ایک باہر میں میں زردی نکال رہی ہوں اور ایک باہر میں انڈے کی سفیدی اسی طرح سے چاروں انڈے ہم کھول لیں گے ایک ایک کر کے یہ دیکھیں سفیدی الگ کر لی اور زردی ہم نے الگ کر لی بہت مزے کا بہت زبردست کیک ریڈی ہوتا ہے اس ریسیپی کے ساتھ بلکل بھی انڈوں کی سمیل نہیں آتی اس میں سے یہ دیکھیں یہ ہم نے الیدہ کر لیا وائٹ پارٹ الگ کر لیا اور یالو پارٹ الگ کر لیا اس کے بعد ہم یہ جو وائٹ پارٹ ہے اس کو بیٹر سے بیٹ کریں گے اچھے سے ہم اس کو بیٹ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا چار سے پانچ میرنڈ میں اچھے سے بیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جھاگ سی بننی یہ جب ہم اس کو بال کو الٹا کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی باہر نہیں گئے رہا میں آپ کو یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے بس اب اس کو مزید بیٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ جو ہو میں یہ یالو پارٹ الگ کیا تھا وہ لیں گے اور سارا ایک دھم سے نہیں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے جیسے ایک زردی ڈال دی پہلے ہم نے دیکھیں تھوڑا سا ڈال کے پھر اس کو ہم بیٹ کریں گے اچھے سے وائٹ پارٹ میں یہ مکس ہو جائے دیکھیں سارا اچھے سے ہم اس کو جب مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس کرتے جائیں گے ہم مکس کرنے کے بعد یہ باقی کا جو یلو ہے پارٹ یہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے پھر سے اور پھر سے اسی طرح سے اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اور یہ پھر سارا یہ دیکھیں سارا ایڈ کر دیا ہم نے اس میں اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا اچھا اس پوائنٹ پہ آ کے نہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے مکس کر کو یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ایسنگ شگر ہاف کپ یہ بھی ہم ساری ایک دھم سے نہیں ڈال لیں گے پہلے آدھی ڈال لیں گے پھر اس کو ہم بیٹ کریں گے بیٹر کے ساتھ اچھے سے جب یہ مکس ہو جائے گی بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے تو پھر یہ باقی کا ہافہ اور جو ہے نا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اچھا اس پارٹ پہ آ کے ہم نے اس کو بلکل ہی چھوڑنا بنا انڈے پانی چھوڑ دیں گے موبائل پر نہیں لگنا کچھ بھی نکھنا اچھا یہاں پہ آ کے نا میری لائٹ سا لی گئی تو یہ مکس چر میں آپ کو ڈالتا دکھا نہیں سکی ایک گم سا یوپیس بھی ساتھ ہی بند ہو گیا تو یہ ہم نے پونہ کپ میدہ لیا ہے اور اسی میدہ کے اندر جو ہے نا دو ٹیبل سپون ڈال لیا ہے کوکو پارڈر کے اور ایک ٹیبل سپون ڈال لیا ہے بیکنگ پارڈر اور سٹینر رکھ کے اس کے ساتھ یہ چھان کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب بیٹر بلکل جوز نہیں کرنا ڈالنے کے بعد ہاتھ کے ساتھ ہم سپیچولا کے ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے ایک ہی سائیڈ پر کرنا ہے یعنی کہ اگر کلوک وائز مکس کر رہے ہیں تو انٹی کلوک وائز نہیں گھومائیں گے صرف ایک ہی سائیڈ پر کلوک وائز ہی یہ دیکھیں اس کو گھوماتے جائیں گے اور اس کے بعد یہ میں نے لے لیا ہے پین پین میں ڈالا ہے تھوڑا سا آئل اس کو آئل ڈال کے اچھا سا ہم یہ دیکھیں گریس کر لیں گے اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی یا برش کے ساتھ اس کے بعد تھوڑا سا یہ مہدہ لے کے یہ اس میں سپرنکل کریں گے اور کیک کا بیٹر جو ہے وہ ہم اس میں سارا شپٹ کر دیں گے یہ دیکھیں سارے کا سارا اچھا اس کے لیے اون جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ نہیں کیا پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک دو ڈراؤ ونیلہ ایسنس کے ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈال لیں کیونکہ اس میں انڈوں کی بلکل بھی سمیل نہیں آتی ہے تو مجھے ونیلہ ایسنس کی سمیل اتنی پسند نہیں ہے اس کے بعد اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ ائر بابلز جو آئیں وہ یہ دیکھیں اس میں سے نکل جائیں یہ دیکھیں جی اس کو اب ہم بیکنگ کے لیے رکھ دیں گے اسی طرح سے آپ دیکچے میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں بیس منٹ کے اندر یہ بہت اچھا سا بیک ہو گیا ہے ون سیونٹی ٹمپریچر پر رکھیں گے یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد یہ میں اب اس کو چیک کرنے لگی ہوں ٹوٹ پک کی مدد سے یہ دیکھیں یہ سٹک لے کے یہ ہم نے اندر یہ دیکھیں چیک کیا بلکل ڈرائی سٹک ذرا بھی میٹیریل نہیں ہے یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد میں نے لیا جی ایک گلاس پانی اور اس میں تقریباً ہاف پیکٹ جو ہے نا ہاف ٹیبل سپون ہی بنتا ہے کافی کا ایڈ کیا ہے میں نے یہ ہم نے گلاس فل لینا ہے پانی کا اس میں آئسنگ شوگر ڈال لیا ہے ایک ٹیبل سپون بہت زیادہ بھر کے نہیں بس نارمل سی ڈال لیا ہے ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اچھا جی کیک تھنڈا ہو گیا تھا یہ اس کو میں نے نکال لیا ہے اب ہم کیک کی کٹنگ کریں گے کوئی تیز سی چھوری لے کے تھریڈ کے ساتھ کی جاتی ہے لیکن میرے سے تھریڈ سے یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے چھوری کے ساتھ یہ اس کی کیپ جو اوپر سے لگ کٹ کر لی اچھا اس کی جو کیپ ہے نا اس کو ہم الٹا کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا نیچے والا حصہ ہے اور یہ اس کا کیک کا اوپر والا حصہ ہے یہ دیکھیں تھنڈا کر کے کاٹنا ہے گرم گرم کو کبھی نہیں کارنا بنا کیک ٹوٹ جائے گا ہمارا اچھا یہ تھوڑا سا اوٹھنڈا ہو جائے تب تک کے لیے ہم کریم کو وپ کر لیتے ہیں یہ میں نے وپنگ کریم یوز کی ہے ادھر یہ دیکھیں پورٹین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے وپنگ کریم کے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اچھا اس میں آئسنگ شگر وغیرہ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ کریم میٹھی ہوتی ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کوکو پاورڈر یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر کے ایڈ کی ہیں اور پھر سے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے کریم فل چلڈ ہونی چاہیے فریزر میں رکھیں ہو اگر زیادہ چلڈ نہیں ہے تو آپ اس کے نیچے برف رکھ کے ایک الگ سے بال لگا کے پھر اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ کریم بیٹ ہو گئی اب اس کو ہم رکھ دیں گے فریزر میں اتنی دیر کے لیے یہ دیکھیں یہ کیک بھی تھنڈا ہو گیا اب یہ جو پانی میں ہم نے کافی اور آئسنگ شگر ڈال کے مکس کیا تھا اس پانی کو ہم یہ چمچ کی مدد سے سارا اس کیک کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس ہی نے ہمارے کیک کو سوفٹ کرنا ہے جتنا زیادہ اچھے سے آپ یہ ڈالیں گے اتنا ہی جوسی اور سوفٹ اور مویسٹ کیک بنے گا ہمارا یہ دیکھیں سارا ڈالتے جائیں گے اس کے اوپر ہم آدھے سے زیادہ گلاس جو ہے نا وہ ہم نے اس پر ڈال دینا ہے تھوڑا سا بچانا ہے اور یہ اس کی کیپ ہے کیونکہ یہ اٹھا کے ہم نے اس کو اوپر رکھنی ہوتی ہے پھر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم تھوڑا کم ویٹ کریں گے اور اس کو زیادہ اچھا یہ ڈالنے کے بعد یہ اب جو کریم بھی کی تھی اس کو اچھے سے اس کے اوپر سیٹ کر لیں گے لیئر موٹی سیس کی تھوڑی موٹی لیئر لگائیں گے ہم کریم کی یہ دیکھیں پھیلا کے چاروں طرف سے یہ سپیچلہ کی مدد سے سارے ہم اس کو کریم کو سیٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو یہاں پائن ایپل بھی ساتھ یا کوکٹل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں گے جو ہم نے کیپ تھی اس کی یہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ اس طرح سے الٹی رکھیں گے جو اوپر والا پارٹ تھا اس طرح سے یہ ہم نے اس کو پر سیٹ کر دی اب باقی کی کریم جو ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا کے تو ساری سیٹ کر دیں گے اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے یہ اب آپ کی مرضی ہے آپ کریم کی لیئر جو ہے وہ کتنی موٹی رکھنا چاہتے ہیں زیادہ کریم پسند ہے یا کم پسند ہے تو اس کے بعد یہ گناش بنانے لگی ہوں میں میں نے مایکروفیم میں ہی ریڈی کر لی ڈبل بوائلر میں بھی کر سکتے ہیں یہ چوکلٹ لی ہے کوکنگ اور اس میں یہ ڈیری کریم ایڈ کی ہے میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اس کو مایکروفیم کیا ہے دس منٹ دس منٹ نہیں سوری تین سے چار منٹ کے لیے اتنے میں میلٹ ہو گئی اور یہ دیکھیں یہ گناش ریڈی ہو گئی اس کے ساتھ میں کیک کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح سے بھی کرنا چاہے میں بہت خوش تھی میں نے تو 500 سبسکرائبر کے لیے کیا تھا اس لیے یہ دیکھیں کوکنگ چوکلٹ تھوڑی سی لے کے اس کو میں نے یہ کرش کر کے وہ سائیڈوں پر ساری ڈال دی کیک ہمارا ریڈی ہے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا اچھا ساتھ میں میں نے کہا مجھے لزانیا بھی بنانا چاہیے خیالی کیک نہیں اگر سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر اچھے سے کریں ویسے بھی کافی دنیوں سے بچے بھی کہہ رہے تھے ہزبنڈ بھی کہہ رہے تھے لزانیا بناو تو میں نے کہا چلو آج ریڈی کرتی ہوں لزانیا کی ریسپی میں آپ کو پھر دوں گی یہ میں نے جلدی جلدی سے لزانیا بنانا سٹارٹ کیا اچھا جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں انشاءاللہ اللہ پاک مجھے آگے بھی ترقی دے گا یہ ممکن نہ ہوتا اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیتے ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو لوگ ٹائم نکالتے ہیں وقت نکالتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں بہت بہت شکر گزاروں میں ان کی اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا اور تاکہ میں مزید آگے سے آگے ترقی کر سکوں اور اسی طرح سے میرے سبسکرائبرز بڑھتے رہیں تو بہت خوشتی لوگ کہیں گے اتنے زیادہ نہیں ہیں سبسکرائبرز لیکن میرے لئے یہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ جب بھی ایک بھی سبسکرائبر بڑھتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے تو اہستہ اہستہ ہی انسان ترقی کرتا ہے اہستہ اہستہ ہی آگے جاتا ہے اور یہ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ نہ کرتے میری ویڈیوز کو واش نہ کرتے لائک نہ کرتے یہ دیکھیں جی پاستہ بیک ہو گیا اور سوری لزانیا بیک ہو گیا میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ مجھے ورڈز کا بھی پتہ نہیں چل رہا موہ میں سے کیا بھولنے اور کیا نہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کیک بھی ریڈی ہے یہ لزانیا بھی ریڈی ہے اور یہ دیکھیں میں بہت ایکسائٹیڈ تھی بہت خوش تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مجھے مزید ترقی دے یہ دیکھیں میں آپ کو کیک کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے یہ دیکھیں اتنا مزے کا بیکری کا کیک لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں کریم کے لئے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی بہت سوٹ بہت مزے کا میٹھا بھی بہت اچھا تھا بہت زیادہ میٹھا تھا یہ دیکھیں یہ کیک میں نے خوشی میں کھایا ہے آپ سب کا بھی حق ہے اس پہ اچھا اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی جیکٹ لینے تھی سکول کی جیکٹ چینج ہو گئی تھی تو کیک وغیرہ کٹ کرنے کے بعد یہ میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ گئی ہوں اپنے بیٹے کی جیکٹ لینے سکول کی تو یہ دیکھیں ساری جیکٹ سردی بہت زیادہ ہو رہی تھی باہر بہت زیادہ سردی تھی اچھا یہ اس کی جیکٹ بائے کی جیکٹ لینے کے بعد یہ جی میرے ہزبینڈ نے مجھے گجرے لے کے دیئے ان کو پتا ہے جب میں خوش ہوتی ہوں تو مجھے گجروں کا بہت شوق ہے اور پھر میں لازمی گجرے لیتی ہوں اور آج میں بہت خوش تھی اس وجہ سے انہوں نے مجھے خود یہ گجرے لے کے دیئے میں نے کہا آپ کو بھی دکھاؤں اچھا اس کے بعد میں آ رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ مجھے ایک نمونہ نظر آیا اتنی سردی ہو رہی تھی اور دیکھیں یہ کس طرح سے رکچے کے پیچھے لٹکا ہوا تھا اللہ معاف کریں لوگوں کو خیال لیں گے اتنی سپیڈ سے یہ رکچا جا رہا تھا اگر یہ گرے تو اس کی ٹانگ بازو کچھ بھی ٹوٹ سکتا ہے بس لوگ نہ خیال نہیں کرتے ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ